جی سلام علیکم میرا نام ڈاکرر ارسلان ہے اور میرا تعلق شعبہ امراض ششم کے ساتھ ہے آج یہ جو ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں بنا رہے ہیں اس کا مقصد کچھ بیسک انفارمیشن اور کچھ بیسک ایجوکیشن دینا ہے اپنے حاضرین کو بھینگا پن یا آنکھ کے ٹیڑے پن سے متعلق میڈیکل جو ٹرمنالوجی ہے اس میں اس کو سکوینٹ کا پرابلم بھی کہا جاتا ہے اور فیام میں کئی لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ آنکھ کے بھینگے پن کو سکوینٹ یا ڈیوییشن آف آئیز جو ہے اس کا ورڈ بھی یوز کیا جاتا ہے کومن زبان کے اندر بنیادی طور پر اگر اس کو دیکھا جائے میڈیکل پوائنٹ آف یوز سے تو اس کی بے تہاشا اقسام ہیں جن میں کئی اقسام ایسی ہیں جو پیدائش کے طور پر جس وقت بھرت ہوتی ہے بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے اس وقت بھی آنکھ میں موجود ہو سکتی ہیں کئی اقسام ایسی ہیں جو شروع کے سال میں جو فرسیئر آف لائف ہے اس کے اندر سامنے آتی ہیں کئی اقسام آنکھ کے بچپن میں یا چھوٹی عمر کے اندر واضح ہوتی ہیں اور کچھ اقسام ایسی ہیں جو کہ بڑی عمر کے لوگوں کو متاثر کر سکتی ہیں جو پہلا مسکونسپشن ہے یا جو پہلی ایک بیسک چیز ہے جو بہت ضروری ہے اپنے پیشنٹس کو یا اپنے دیکھنے والوں کو گائیڈ کرنا کہ ہمارے ہاں اکثر ایسے پیشنٹ آتے ہیں جو کئی کئی سالوں سے پہنگے پن کو اپنے زندگی کا حصہ بنا کر چل رہے ہوتے ہیں اور اس پر ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے صرف اس لیے کہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیز قابل ہے علاج ہے بہنگے پن کا تقریبا 90% کیسز کے اندر زیادہ تر کیسز کے اندر سوائے چند کچھ مقصوص اقسام اور کچھ مقصوص کنڈیشنز کو چھوڑ کے میکسیمم کیسز کے اندر 100% ٹریٹمنٹ آویلیبل ہے موجود ہے اور یہ زیادہ تر لائف لانگ ہوتا ہے پوری عمر کے لیے اثر رکھتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا کہ اکثر لوگوں کو یہ بھی مسکونسپشن ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ ہو جائے گا تو اگر ٹریٹمنٹ اچھی جگہ سے ہوا ہے اچھے اور کالیفائیڈ سرجن کے ہاتھوں میں ہوا ہے تو پھر یہ عام طور پر اس کی ریکرنس کے چانسز نہیں ہوتے ہیں اور یہ دوبارہ نہیں ہوتا ہے اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے مختلف حصے ہوتے ہیں پہلے تو ہم جب عمر پس پیشنٹ آتا ہے تو اس کو مختلف اقسام کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں جس طرح میں نے بتایا کہ بچوں کے اندر مختلف اقسام ہیں بڑوں کے اندر مختلف اقسام ہیں جب آنکھ کی ایک قسم کو ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں پھر اس کی وجہ کی طرف جاتے ہیں کہ کس وجہ سے ہوا ہے یہ پٹوں کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے دماغ سے آنے والی جو نروز ہیں جو کہ سپلائی لے کے آتی ہیں آنکھ کے پٹوں کو ان کی زیکنس یا ان کے ڈیمیج کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کا تعلق آنکھ کے نمبر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اکثر اوقات بچوں میں جو قسم ہے اس میں آنکھ کا نمبر اگر زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے بھی آنکھ کے اوپر جو وزن آتا ہے وہ آنکھ میں ٹیڑے پان کا سبب بن سکتا ہے جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے یا اس کا جو علاج ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دو چیزوں کے اوپر ایک وجہ کیا ہے دو شدت کتنی ہے کچھ جو اس کی قسمیں ہیں یا کچھ جو اس کی ٹائپس ہیں اس میں ہم جو اس کا علاج ہے وہ اینک یا گلاسز کے ذریعے ممکن ہو پاتا ہے اور ہم اس کو گلاسز کے ثروع کور کر لیتے ہیں خاص طور پر اگر اس کی شدت کم ہے یا آنکھ کا ٹیڑا پن تھوڑا ہے اگر آنکھ کا ٹیڑا پن زیادہ ہو تو گلاسز یا اینک کے ساتھ ساتھ اور اس کی وقتن فوقتن ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں اکثر اوقات سرجری کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے اور سرجری جس طرح میں نے ابھی بتایا آنکھ کا ٹیڑا پن چاہے آنکھ اندر کی طرف یا ناک کی طرف یہ جس کو ایزوٹروپیا بولا جاتا ہے ایزوڈیوییشن بولا جاتا ہے انورڈیوییشن آف آئی بولا جاتا ہے اس کی صورت میں ہو یا کہ آوڈورڈیوییشن ایزوڈروپیا یا باہر کی طرف آنکھوں کا ٹیڑا پن ہو تو اس صورت کے اندر بھی اس کا علاج جو ہے وہ سرجری کی شکل میں تقریباً نائنی ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ کامیاب ہے اور ایک ہی سرجری سے ممکن اکثر اوقات ہمارے پیشنٹس کے ذہن میں یہ مسکونسپشن بھی ہوتا ہے کہ اس میں اس کے جو علاج ہے یا اس کے جو سرجری ہے اس میں ایک سے زیادہ سرجری کی ضرورت پڑے گی عام طور پر ایسا بھی نہیں ہوتا اگر سرجری اچھے طریقے سے کی گئی ہے اور علاج اچھے طریقے سے کیا گیا ہے تو پھر عام طور پر ایک سرجری آنکھ کو مکمل طور پر سیدھا کرنے میں سفیشنٹ رہتی ہے اور کامیاب رہتی ہے تو یہ کچھ بیسک چیزیں تھیں جو میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں سکوینٹ یا بھینگے پن کے حوالے سے مزید کسی بھی قسم کی اگر آپ کو معلومات چاہیے ہیں مزید کسی بھی قسم کی گائیڈنس چاہیے ہیں تو اس کے لیے آپ نیچے دیا گئے لینک فون نمبر پر ہم سے راپتہ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی اگر آپ کو کوئیسچن ہے تو وہ واتس اپ نمبر جو نیچے دیا گیا اس کے اوپر ڈراب کر سکتے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کریں اور اگر آپ ہمارے پاس وزیٹ کرنا چاہیں اور میں دکھانا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ تشریف لاسکتے ہیں تینکیو